محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سر خروب ہو کے مرے موزد خواتین و حضرات آج کی سپیشست میں دعا کے سلسل میں بتایا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونے چاہیے بزرگ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھا جائے اس پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ سے اسی دور پھینک دے گا جتنا سات زمین سات آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے سامین اکرام اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت اس سے توحید پر بات کرنی ہے اور کہنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے آپ نے استغفار کرنا ہے معافی مانگنا ہے کہ پروردگار اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا لیکن ابھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا کہ ہمیں کچھ چیز حاصل کرنے کے لئے ریکویسٹ لاؤج کرنا ہے اس کے لئے اس کے محبوب پر درود پاک پھیجنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور خوش ہو جائے گا تو پھر بندے سے کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو اور وہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلزی قبول ہوگی اور انسان دعا کرنے والا انسان اپنے مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی رزق قطع کرنے والا ہے اور اے پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے ستارہ دوئیو ہم کم دور لوگوں پر اپنا رحم فرما اپنے احسانات جاری رکھ ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما ہماری ہر دعا مقبول فرما ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا رضول فرما ناظرین ایک سروری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصلاحی پروگرام کے سلسلے میں یہ ویڈیوز آپ کے خدموں میں دی جاتی ہیں مہربانی فرمائیں ان کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ پوری دنیا میں ہمارا محبت کا پیغام پھیلے اور ہم اور آپ سب لوگ قیامت کی دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے ملے اور تندرسی اطاف فرما خصوصاً اپنے سوا کسی بھی انسان کی محتاجی سے بچائے رکھ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے قلی اطاف فرما اور جو لوگ اوزاد سے محروم ہیں ان کو اپنے محبوب قصد کے نیک سیرت اور صالح اولاد اطاف فرما پروردگار جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بیماریوں کو تندرسی میں نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشی میں بدل دے ناکامیاں محرومیاں ختم فرما کر ہمیں عظیم کامیابی سے ہم کنار فرما آمین سم آمین یا اللہو یا ودودو جن گھروں میں میاں بیوی کے تعلقات میں ناچاکی ہے ان کو معاف فرما اور ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے آمین آمین مولا کریم خصوصا جن بچیوں کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے لیکن رشتہ نہیں مل رہا ان کے لئے غیب سے مدد فرما لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اور ان کی بچیوں کی خواہش پوری فرما دے اور من پسند رشتہ ان کو بھیج کر ان کی زندگی کو خوشحال کر دے اور کامیابی ان کا مقدر بنا دے پروردگار ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا اور ان کو صرف اپنا محتاج رکھ ہمارے کاروباری دوستوں کی تمام مشکلات دور فرما ان کی آمدلی میں روز باروز برکت اور ترقی اطاف فرما تاکہ وہ اپنے تمام ایسے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی کرتے رہیں اور گھر میں بھی ان کے سکون رہے الہ العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما اور اس کا تمام عجل تمام مسلمانوں کو پہنچا خصوصاً نبی پاک کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرما اور ہم پر اپنے رحم فرما بے شک تو قادر مطلق ہے غفور و رحیم ہے و رحیم و ودود ہے پروردگار ہمیں کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے آمین آمین سمہ آمین یا رب العربین